جی کلیبریشن موڈلز کی بات ہے کلیبریشن موڈلز کا مطلب یہ ہے کہ نالج شیرنگ یا اس میں مل کے کام کرنے کا جو بہیوئر ہوتا ہے اس کے لیے جو موڈلز پیش کیے گئے تو یہاں پہ ایک دو موڈل میں آپ کے ساتھ شیر کروں گا یہ سب سے پہلا جو ہے اس کا نام ہے نالج جیم موڈل آف کلیبریشن اینڈ نالج شیرنگ یہ نالج جیم کا موڈل پیش کیا ہے کہ ان کا نام ہے کیپ آف 2011 میں شیرنگ ہیڈن نالج، نو ہاؤ، ہاؤ مینجر سال ثورنی پرابلمز ویدہ نالج جیم یہ جاسی بیعث کی پبلش کیوئی بک ہے سین فرانسیسکو سے نالج جیم کا انہوں نے کنسپٹ دیا یہ کیا ہے کہ it is a deliberate planned and systematic event to discover and capture tacit knowledge tacit knowledge کو کیسے discover کیا جائے identify کیا جائے اور پھر اس کو کیسے capture کیا جائے اس کے لیے ایک deliberate اور planned effort ہے event اس کے لیے منقت کیا جاتا ہے knowledge jams are more structured forms of brainstorming brainstorming تو socialization کے ذریعے بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ کنسپٹ پیش کیا کہ آپ ایک باقاعدہ planned قسم کا کام کریں اور اس کے نتیجے میں آپ tacit knowledge کو سامنے لاسکیں گے اور اس کو استعمال کر سکیں گے تو there is an agenda and a facilitator agenda بھی ہوتا ہے facilitator بھی ہوتا ہے اور جیسے پہلے کہا کہ یہ ایک planned activity ہوتی ہے اب اس میں ہوتا کہ اس میں different actors ہوتے ہیں ان actors کا تھوڑا تعرف یہاں پہ ضرور کراتے چلیں کہ knowledge originators ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ they are individuals or teams that share a common job اب جیسے مثال کے طور پہ یہ senior officers ہو سکتے ہیں senior یا experienced employee ہو سکتے ہیں یا strategic level پہ جو officers ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک common job جو ہے وہ share کرتے ہیں وہ knowledge originators ہیں اس کے بعد ہے brokers brokers کا کیا قیام ہے they translate new ideas innovation and best practices generated from jam activity into organizational practices کہ جب یہ event ہو جاتا ہے اس میں سے جو knowledge سامنے آتا ہے اس knowledge کو لے جا کے یہ process کا حصہ بناتے ہیں جس کے نزیجے میں organization کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد facilitator کا ایک رول ہے یہ کون ہے he or she is and in charge of the jam process یہ jam کا event کرنا ہے اس event کو منقد کرنے کے لیے یہ facilitator اپنا رول پلے کرتا ہے اس کے بعد sponsors ہیں sponsor کیا کرتا ہے ensure the jam is well aligned with strategic business objectives and that there is both political support and incentives اب یہ پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو jam کا event ہو رہا ہے یہ event organization کے جو objectives ہیں ان کے ساتھ match کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ اس میں حصہ لیں گے اور knowledge وہاں پہ share کریں گے یا knowledge کو وہاں سے لے کے جا کے process کا حصہ بنائیں گے ان کے لیے کوئی political support کوئی advocacy یا ان کے لیے کوئی incentives یا ان کی salary میں ہے یا ان کی income میں کوئی ضافے کا باعث بنیں گا اس قسم کی policies بنانے کے لیے پھر یہ sponsors کام کرتے ہیں there are five steps in knowledge jam کہ knowledge jam جو ہے وہ ان steps کے ذریعے ہوگا اس میں سب سے پہلا step ہے select select phase میں کیا ہوگا sponsors and facilitators prioritize critical knowledge relevant to what the knowledge originators do اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ knowledge کے جو originators ہیں جن کے پاس hidden knowledge ہے اس میں سے prioritize کرنا ہے کہ کونسا knowledge ایسا ہے جس کے اوپر بیٹھ کے discussion ہو اور وہ knowledge جو ہے وہ explicit form میں سامنے آئے اور next process کا حصہ بنے اس کے بعد ہے plan phase plan phase میں کیا ہوگا originators and brokers set develop the agenda identify the knowledge capture themes کہ knowledge capture کے themes کیا ہوں گے وہ ایک بیٹھ کے agenda set کریں گے اور اس agenda کے مطابق اس activity کو plan کریں گے اس کے بعد ہے discover یا capture phase اس میں there is a 90 minute facilitated conversation to elicit tasted knowledge make sense of it and document it کہ 90 minute کا ایک session منعقد کریں گے وہ جو originators ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان کو discussion پر حمادہ کریں گے اور اس discussion کے ذریعے سے وہ tasted knowledge کو سامنے لائیں گے اس کو draw کریں گے ان کے ذینوں سے اور اس کی ایک sense بنائیں گے مطلب ایک understanding develop کریں گے اور پھر اسے document کرنے کا کوئی انتظام کریں گے اس کے بعد broker اب اس broking کی phase پہ the broker phase serves to translate the elicited knowledge and insights into practical and feasible organizational applications جو broker کا رول ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے جو knowledge create ہوا ہے ایک understanding develop ہوئی ہے اس کو لا کے practical shape میں processes کا حصہ بنائیں گے اور اس کی جو final phase ہے وہ ہے reuse reuse کا مطلب یہ ہے کہ knowledge کو when the knowledge elicited from the knowledge jam session is integrated into projects کہ جو اس company کے projects ہیں اس کا ایک حصہ بنائے جائے گا اس knowledge کو جو jam کے event کے نتیجے میں پیدا ہوا اس کے بعد ایک دوسرا model ہے اس میں collaboration models میں وہ ہے ہینسن کا کہ ہینسن نے بھی ایک model دیا ہے ہینسن ایم ہینسن 2009 کتاب کا نام ہے collaboration how leaders avoid the traps create unity and reap big results یہ Harvard business school publishing نے یہ کتاب publish کی ہے اس model میں تین major steps ہیں ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے evaluate opportunities for organization wide collaboration across different business units کہ سب سے پہلے opportunities دیکھی جائیں ان کو evaluate کیا جائے کہ کس طرح کا knowledge جو ہے وہ چاہیے اور کس طرح سے knowledge جو ہے وہ collaboratively جو ہے وہ شیئر ہوگا اس کے بعد analyze whether any of the four barriers to collaboration exist in the organization آگے barriers کا ذکر آ رہا ہے یہ analyze کیا جائے کہ وہ barrier کہیں knowledge کی collaboration کو روک تو نہیں رہے اور آخر اس میں بات ہے کہ تیلر solutions to these barriers are using a combination of three collaboration enablers کہ collaboration enablers کے طور پر three points ہیں ان کی مدد سے barriers کو remove کیسے کیا جائے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ barriers کس طرح کے ہیں اور ان کو remove کرنے کے لیے پھر collaboration enablers کس طرح کے ہیں اس میں potential barriers کون سے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے not invented hair barrier اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس لیے information share نہیں کرتے اس لیے collaboration نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک طرح سے سبکی ہوگی ایک طرح سے ہماری نالائکی سمجھے جائے گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاں جب وہ knowledge کو create نہیں کر رہے اپنے مسائل کو خود ہی حل نہیں کر رہے تو دوسروں سے question پوچھنا یا دوسرے کے پاس جا کے اپنا مسئلہ share کرنا اس میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں اس میں وہ اپنی personality میں کمی محسوس کرتے ہیں اس میں دوسرا ایک behavior ہوتا ہے hoarding knowledge کہ knowledge کو بعض لوگ اپنے پاس hoard کر لیتے ہیں اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں اور آگے share نہیں کرتے اور share نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ knowledge share کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی power دوسرے کو دے رہا ہوں اور اس سے شاید میرا کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس میں تیسرا پھر ہے ineffective searching for knowledge کہ employees کی یہ training نہیں ہوتی انہیں پتا نہیں ہوتا یا اس میں کچھ کمی ہوتی ہے کہ کس سے جاگے question پوچھا جائے کون expert ہے یا کسی system کو کیسے use کر کے اپنے سوال کا جواب میں تلاش کروں یا کسی experts کو میں کیسے identify کروں کہ میرے سوال کی جواب اس کے پاس ہوگا تو وہ اس میں ہچکچاتے رہتے ہیں اس میں پھر ایک اور ہے وہ transfer barrier کہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے employees کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی frankness نہیں ہوتی ان کے ساتھ جا کے بات چیت کرنے میں تھوڑی اپنی ہچکچا ہٹ محسوس کرتے ہیں اس میں شائنیس محسوس کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھل کے بات کرنے سے گھبراتے ہیں تو یہ چار قسم کے potential barriers ہیں ان barriers کو اب دور کرنے کے لیے کچھ collaboration کے enablers ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلا enabler ہے unification enabler اس کا مطلب یہ ہے کہ creating an overall goal that collaboration is the core value جو organization کی ownership ہے جو اس کے owners ہیں یا اس کے strategic level پر بیٹھے ہوئے officers ہیں وہ یہ decide کریں وہ collaboration کا culture ہم نے ادارے میں create کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ سب سے پہلا ہے اس کو unification enabler کہا گیا اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر employee کو یہ احساس دلائی جائے کہ اس کے پاس اتنا knowledge ہے اور اس طرح کا knowledge ہے کہ وہ آسانی سے دوسروں کے ساتھ share کر سکتا ہے اور knowledge کو دینے میں اور knowledge کو لینے میں اس کی personality ایک important personality کی حیثیت رکھتی ہے اس کے بعد دوسرا ہے T-shaped navler اس میں کہتا ہے it is used to show employees that they can personally benefit by collaborating with others اس میں employees کو یہ احساس دلائی جاتا ہے کہ اگر وہ knowledge share کریں گے اپنا knowledge دوسرے کو دیں گے یا دوسرے سے جا گے question پوچھیں گے تو اس کا benefit ان کو personally ہوگا ان کی performance بہتر ہوگی اور اگر ادارے نے کچھ incentive رکھے ہیں تو وہ ان incentives کو بھی حاصل کر سکیں گے اس میں تیسرا جو enabler ہے وہ networks lever اس lever کو کیسے use کرتے ہیں to create and وہ ایسا culture create کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ لازم ہو جائے implies کے اوپر کہ وہ آپس میں مل بیٹھیں ان کی ایک specialization کا process ہو اور اس کے نتیجے میں ان کے network بنے ان کے بیٹھنے کی جگہیں ہوں ان کے knowledge کو discuss کرنے کی جگہ ہوں اور اس طریقے سے وہ knowledge کو شیئر کریں اس enabler سے بھی barriers کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے